اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھتنات کے سی ایم پت کی شپت لینے کے بعد کئی میسیجز اور ویڈیوز انٹرنیٹ پر تیزی سے وائرل ہو رہے ہیں ایسے ہی ایک میسیج میں اتر پردیش میں آرکشن ختم کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے جسے سی ایم یوگی آدھتنات سے جوڑا جا رہا ہے لیکن اس وائرل خبر کے سچائی کیا ہے آپ بھی دیکھیں کیا یوگی سرکار آرکشن ختم کر دے گی کیا آرکشن ختم کرنے کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں سی ایم یوگی کیا پرائیویٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالیج سے آرکشن ختم کرنے کی ہو چکی ہے شروعات سی ایم بننے کے بعد سے یوگی آدھتنات ایکشن میں ہیں ان کی اگوائی میں دنا دن جن کلیان سے جڑے فیصلے لیے جا رہے ہیں یہ یوگی کا مشن 2019 ہے جس کا ٹارگٹ ہے یوپی کو بدلنا اور موڈی کو بڑی جیت کا توفہ دینا کسانوں کے لیے کرز مافی کا اعلان کیا جا چکا ہے عوید بوچڑ خانوں پر کاروائی شروع ہو چکی ہے انٹی رومیوں سے لے کر ہر گھر بجلی تک فٹاپٹ فیصلے ہو رہے ہیں یوپی کے چوترفہ وکاس کے ایجنڈے پر منتھن چل رہا ہے سرکار کے انہی قدموں کے بیچ کئی میسیج بھی وائرل ہو رہے ہیں جس میں یوگی سرکار سے جڑے نئے نئے فیصلوں کا دعوی کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر ایک ایسا ہی میسیج وائرل ہو رہا ہے جس میں دعوی کیا جا رہا ہے کہ یوگی سرکار نے آرکشن پر ایک بڑا فیصلہ لیا ہے وائرل میسیج میں لکھا ہے کہ یوپی کے پرائیویٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالیجز کے پی جی کورس میں آرکشن خط یعنی سرکار نے آرکشن پر ایک بڑا فیصلہ لیا ہے یو پی کی یوگی سرکار اپنے فیصلوں کو لے کر لگاتار چرچہ میں بنی ہوئی ہے انٹی رومیو سکویٹ اور عوید بوچڑ خانوں کے خلاف ابھیان چرچہ کے مخیقیند رہے اب یوگی سرکار نے آرکشن پر ایک بڑا فیصلہ لیا ہے یو پی کے نیچی میڈیکل اور ڈینٹل کالیجز میں پی جی کورس میں آرکشن نہیں دیا جائے گا تمام سوشل سائٹ پر ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے لوگ اس میسیج کو خوب شیئر کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر ان دنوں ایک میسیج وائرل ہو رہا ہے یوگی سرکار سے جوڑے اس میسیج میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یوگی سرکار نے ایک نیا فیصلہ لیا ہے اس فیصلے کے تہت یو پی کے تمام پرائیویٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالیجز میں ایس سی ایس ٹی اور او بی سیو کو ملنے والا آرکشن ختم کر دیا گیا ہے کیا ہے اس وائرل میسیج کی حقیقت اسی کی آج ہم پرطال کریں گے وائرل میسیج کی تہکیقات شروع کرتے ہی ہماری نظر آر ایس ایس کے من موہن وید کے بیان پر پڑی یو پی چناؤں سے پہلے انہوں نے آرکشن نیتی کی سمکشہ کے سنکے دیئے تھے ڈاکٹر آمیڑکر جی نے کہا ہے کہ کسی بھی راشتر میں ہمیشہ کے لئے ایسا آرکشن کا پراؤدان رہنا یہ اچھا نہیں ہے جل سے جلد اس کی آوشرتہ نیرشت ہو کر سب کو سمان اوثر دینے کا ستھان سمائے آنا چاہیے یہ بھی انہوں نے کہا ہے اور اس لئے وہ آرکشن کی سیوہ ہے باقی آنی آرکشن کے پرلے میں سب کو آوثر اجھیک دیے جائے شکشہ آدھر دی جائے اس پر پراؤدان کرنا چاہیے ہمیں رسس پرمک موہن بھاگوات کا بو بیان پھی ملا جو انہوں نے بیہار ویدھان سوہ چناؤں سے پہلے دیا تھا ساماجک بھیدباؤ جب تک ہے تب تک ساماجک آرکشن چلے گا یہ سکر کا کہنا ہے اور ساماجک بھیدباؤ سماپ تو ہوا اب آرکشن نکالو یہ ان کو کہنا پڑے گا جو ساماجک بھیدباؤ کی شکارت تب ہو یوپی اور بیہار چناؤں سے پہلے دیئے گئے ان بیانوں سے سیاسی گھماسان مچ گیا تھا بیہار میں آرچیڈی اور جیڈی یو گڑوندن نے اس مدے پر بی جے پی کو گھیرا اور نتیجے نے اس پر محل لگا دی کہ بھاگوات کا بیان بی جے پی کے لیے بھاری پڑ گیا ایسا ہی یوپی چناؤں کے دوران بھی ہوا رسس کے ایسے بیانوں کے بعد موڈی بھی سامنے آئے تھے اور اعلان کیا تھا کہ آرکشن کسی قیمت پر ختم نہیں ہوگا لہٰذا سرکولیٹ ہو رہے ہیں میسیج کو دیکھ کر ہمارے ذہن میں کئی سوال گھوم رہے تھے کیا یوپی میں آرکشن ختم ہو جائے گا کیا نیجی سنستانوں سے سرکار اس کی شروعات کر چکی ہے کیا پی ایم موڈی کی مرضی کے خلاف جا سکتی ہے یوپی سرکار انھی سوالوں کے ساتھ ہم نے اپنی تفتیش کو آگے بڑھایا سوال بڑا اہم تھا کہ وائرل میسیج آیا کہاں سے کیا ہے اس کی سچائی پرطال میں جوٹی ٹیم بی جے پی دفتر بھی پہنچی تاکہ اس پر یوپی سرکار یا بی جے پی کی رائے جانی جا سکے تب ہمیں پتا چلا کہ یوگی سرکار نے آرکشن پر ایسا کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے پرطال کے دوران ہماری ٹیم نے کئی جانکاروں سے بات کی یوپی سرکار سے جڑے ورشت ادھکاریوں سے بھی وائرل میسیج پر چرچہ کی اس دوران ہمیں وائرل میسیج سے جڑا ایک اہم سراغ ملا جس کے مطابق نیجی میڈیکل ڈینٹل کالج کے پی جی میں داخلے کے لیے آرکشن ختم کرنے کا فیصلہ دسمارچ کا ہے یعنی یہ فیصلہ یوپی کے چنواوی نتیجے آنے کے ایک دن پہلے کا ہے فیصلے کی کوپی سبھی میڈیکل کالج میں بھیجی گئی ہے اس لئے ستر سے فیصلہ لاغو ہو رہا ہے یوگی سرکار کا اس فیصلے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے لیکن ساسنا دیش ہونی کی وجہ سے یوگی سرکار اب اسے پردیش کے سبھی میڈیکل اور ڈینٹل کالج میں لاغو کروا رہی ہے تو ایسے میں سوشل میڈیا پر جو میسیج وائرل ہو رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ آرکشن ختم کھرنے کا فیصلہ یوگی سرکار نے لیا ہے ہماری جانچ میں وہ وائرل میسیج پوری طرح سے گلت ثابت ہوا ہے اب وائرل میسیج کا سچ سامنے آ چکا تھا جس کے مطابق جاتے جاتے اکھلیف سرکار نے نیجی میڈیکل اور ڈینٹل کالج کے پی جی میں آرکشن کی سوگیدہ ختم کی جسے یوگی سرکار میں لاغو کیا جا رہا ہے یعنی سوشل سائٹس پر وائرل ہو رہی خبر آدھا سچ اور آدھا جھوٹ ہے آرکشن ختم کرنے کا فیصلہ یوگی سرکار کا ہے یہ بات گلت ہے لیکن فیصلہ لاغو کیا جا رہا ہے یہ صحیح ہے ٹیم نیوز نیشن یوگی نے سطح سمالتے ہی یہ صاف کر دیا تھا کہ سب کا ساتھ سب کا وقاس یہ ایک دشاہ ہے جس پر وہ کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد کئی دعوی کیا جانے لگے ایک وائرل میسیج میں تو اس بات کا دعوی کیا جا رہا ہے کہ یوگی آدھے تنات کے رسو یہ مسلمان ہیں اب اس دعوی کی حقیقت کیا ہے آئیے جانتے ہیں یہ وہ بیان ہے جن کی وجہ سے یوگی آدھتنات کی چھوی مسلم ویرودھی بنایا جاتی رہی ہے لیکن کیا یوگی آدھتنات کی نجی زندگی سے ایسے بیان میل کھاتے ہیں کیا یوگی آدھتنات کا رسو یا مسلم ہے کیا گورکنات مندر میں درجنوں کرمچاری مسلم ہے کیا گورکشنات مٹ میں پشووں کو چارہ کھلانے کا کام مسلموں کے ذمہ ہے کیا گورکنات مٹ کے مرمت کا کام مسلم کرمچاریوں کے ذمہ ہے کیا ہے گورکنات مٹ میں مسلم کرمچاریوں کے کام کرنے کا سچ یوپی کے مکھی منتری یوگی آدھتنات کی سی ایم پت کی شپت لینے کے بعد انٹرنیٹ پر کئی میسیجز اور ویڈیوز وارل ہو رہے ہیں ان میں وارل ایک میسیج میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یوگی آدھتنات کا ایک رسویہ مسلمان ہے وارل میسیج میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مسلم رسویہ مختار ہی سال کے 365 دن یوگی آدھتنات کے لئے بھوجن تیار کرتا ہے یوگی آدھتنات اگر ورت رکھتے ہیں تب بھی ان کا بھوجن مختار ہی بناتا ہے انٹرنیٹ پر وارل ہوا یہ میسیج تم ہمارے پاس پہنچا ہم نے اس کا سچ جاننے کا آقاز گیا ہندوستان میں گنگا جمعنے تہزیب کو وکسط کرنے میں مٹ کی بہت اہم بھومکہ رہی ہے گرو گورکنات کی سویکارتہ سبھی دھرموں میں ہے آم چھوی سے الگ حقیقت کے دھراتل پر گورک شپیٹ میں سامپردائک سوہاد کی تصویر دکھتی ہے یہاں لائن سے مسلم سمودائے کی دکانے کسی کا بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے بہت خوش ہیں ہم لوگ انٹرنیٹ پر پڑھتال کے دوران ہم یہ بھی جانکاری ملی گورکنات مندر پلسر میں کئی مسلم پریوار پیڑیوں سے رہتے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق سی اے میوگی عادت تنات کی گوشالہ سیوہ کیندروں میں گائیوں کی سنکھیا چار سو ہے جتنا عادت تنات انہیں مانتے ہیں اتنا ہی ان گائیوں کے قریب ہے اس گوشالہ کے انچارج محمد موان گورکنات مٹ کی مرمت سے جڑے سبھی کام ستر سال کے محمد دیاسین کی ذمہ ہے ہم یہاں چالیس سال سے ہیں ہم یہاں آئے ہیں اس کے بعد میں پانچ سال تک کئی سیر تھا اس کے بعد تب سے میں نرمال کا کار دیکھتا ہوں پہتیس سال سے اور سب یہاں جتنی بیللنگیں سب میں ہی بنواتا ہوں چاہر نیا ہو پورانا ہو سب میں ہی بنواتا ہوں بٹھ کے دستاویزوں اور راجسو سمبندت رکارڈ رکھنے والے ویبھاگ کی تیکبال کا ذمہ ایک کیامن سال کے زاکر علی وارسی کے پاس ہے انیت اللہ علی اور نصیر احمد گورکھنات مندر کے باغیچے میں مالی کے روپ میں کام کرتے ہیں مندر کے مکھیا ارکیٹیکٹ انجینئر تیواری پور علاقے کے نصار احمد رہے ہیں ایک اور شخص ہے ہمارے ساتھ محمد احترام صاحب یہ بھی پچھلے 20 سالوں اس پیٹ سے جڑے ہیں یوگی آدیتنات سے جڑے ہیں کیا ہے تجربہ آپ کا احترام صاحب ہم لوگ مہراج جی کے سیوک ہیں ہمارے پورواج ہمیشہ سے مندر کے ساتھ رہے آنا جانا تھا بجرگوں کا اس سمیے سے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جب مہراج جی اتراد ہکاری بنائے گئے راج نیت کے ایک مجبوط آستمب تھے ہم لوگوں نے ان کا ساتھ اسی لیے پکڑ لیا کہ ہمارے پورواج بھی ان کے ساتھ تھے ہمیں بھی وہی رہنا چاہیے اور اس میں سب کی بھلائی ہے ہماری پرطال جاری تھی لیکن ہمیں ابھی بھی وارل میسج میں کیے جا رہے دعوے کی سچائی کا پتہ نہیں چل پایا تھا لہٰذا ہم نے گورکپر میں موجود نیوز نیشن کی ٹیم سے جان کھاری مانگی نیوز نیشن کی ٹیم نے گورکنات مندر کا دور آ گیا اور وارل میسج کو لے کر چھانمین کی چانچ میں ہمیں پتا چلا یوگی عدد تنات کی رسوئی گھر میں کوئی بھی مسلم رسوئیہ نہیں ہے یوگی کی ایک رسوئیہ کا نام مختار گوڑ ہے پر آم بول چال میں اسے مختار کے نام سے جانا جاتا ہے مختار گوڑ ہے ان کا نام جو مختار مختار لوگ کر کے اس کو کہتے ہیں لیکن ایسی کوئی بات نہیں وگواڑ ہے کهار ہے مکتار کے علاوہ مندر میں یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ یوگی جی کا جو پرسنل اگر ان کے چلتی ہے اس میں بھی کوئی مسلم ہے یا پھر ان کی جو پولیس سرکشہ ملی اس میں بھی کوئی مسلم ہے گرہ مصلم ہے نہ کوئی گنر ہے ان کے ساتھ میں مندر میں مسلم میں ایک ہی بھیجتی ہے یاسین جی ہیں جو یاسین جی یہاں کے بلڑنگ مکان جتنے ب RAM تو ہماری پرتال میں سی امادت تنات کے مسلم رسوئیہ ہونے کی وائرل خبر غلط ثابت ہوئی ہاں گورکنات مندر میں کئی مسلم کرمچاری کام کرتے ہیں اور یہاں دھارمی کا دھار پر بھید بھاو نہیں ہوتا لکناؤز ادیپک شباستو کے ساتھ ٹیم نیوز نیشن کیا جو کولڈرنگ آپ پی رہے ہیں اس میں ایبولا وائرس ملا ہے اب اس میسیج کے حقیقت کیا ہے آئیے جانتے ہیں کیا کولڈرنگ پینا خطرناک ہے کیا گرمی میں کول کول کرنے والا کولڈرنگ نقصان پہنچا سکتا ہے کیا کولڈرنگ میں کوئی وائرس ملا ہوا ہے کیا کولڈرنگ پینے سے آپ بیمار پڑ سکتے ہیں گرمی کا موسم آتے ہی لوگ کول کولڈرنگ کے ہونٹ لگانے لگتے ہیں لیکن اسی کولڈرنگ کو لے کر سوال بھی اٹھنے لگے ہیں یہ سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا پر ایک میسیج بہت تیجی سے وائرل ہو رہا ہے جسے لوگ کافی لائک کر رہے ہیں اور اس پر لگاتار کومن بھی کر رہے ہیں ہیتراباد پولیس کی طرف سے پورے بھارت کو سوچنا دی گئی ہے روپے آنے والے دنوں تک آپ کوئی کولڈرنگ نہ پیئیں کیونکہ اس میں ایک کمپنی کے کرمچاری نے ایبولا نام کا خطرناک وائرس کا دوشیت خون ملا دیا ہے یہ خبر ایک چینل نے بتائی تھی آپ جلد سے جلد اس میسیج کو فارورڈ کر کے مدد کریں یہ میسیج آپ کے پریوار میں فارورڈ کریں آپ جتنا ہو سکیں اسے شیئر کریں سوشل میڈیا کے سب ہی پلیٹفارم پر گھوپتے ہوئے یہ میسیج بھی اس نیشن کے ہاتھ لگا تو ہم نے اس کی پرطال کرنے کی ٹھانی لیکن اپنی پرطال شروع کرنے سے پہلے ہمارے ذہن میں کچھ سوال تھے مثلا ایبولا وائرس کیا ہوتا ہے ایبولا وائرس کیسے فیلتا ہے ایبولا وائرس کے لکشن کیا ہے اور کیا کولڈرنگ کے ذریعے اسے انسانوں تک پہلائے جا سکتا ہے ان سوالوں کے ساتھ ہم نے اپنی پرطال شروع کی اس دوران ہمیں پتا چلا 1976 میں افریقہ میں پہلی بار ایبولا وائرس کا پتا چلا تھا اس کے بعد یہ بیماری کئی بار سامنے آ چکی ہے سودان کے مجیرہ اور کانگو کے ایبولا گینی میں ایک ساتھ ایبولا وائرس فیلا تھا کانگو کی ہی ایبولا ندی کے نام پر اس وائرس کا نام ایبولا پڑا ایبولا وائرس سے اب تک قریب 30,000 لوگوں کی موت ہو چکی ہے یہ وائرس اب تک گوینا لائیبیریہ ایٹلی سیئرہ لیون مالی نائجیریہ سپین سینگل بریٹین اور امریکہ میں فیل چکا ہے وشو سواست سنگٹن کے مطابق فروٹ بیٹ یعنی چمکادر ایبولا وائرس کا پراتمک شروع تھے ایبولا وائرس دو سے اکیس دن میں شریف میں پوری طرف فیل جاتا ہے اس کے سنکرمن سے کوشکاؤں سے سائٹوکائن پروٹین بہار آنے لگتا ہے کوشکائیں نسوں کو چھوڑنے لگتی ہیں اور اس سے خون آنے لگتا ہے لیکن ہمارے سوال کا جبہ اب بھی نہیں ملا تھا ہم جاننا چاہتے تھے ایبولا وائرس فیلتا کیسے ہے اس لئے ہم نے ایک ایک ایکسپرٹ سے بات کی وائرس کو ایک کولڈرنگ میں ڈال کے بلڈ کے مادیم سے اور اس کو اگر نکالا جائے گا تو ایسا کسی پرکار کی سمباؤ نہیں ہے یہ جو سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے نا کہ ایبولا وائرس بلڈ اس کے اندر ڈال کے کولڈرنگ میں ڈال کے مارکٹ میں ہوا ہے یہ سب بیکار کی بات ہے اس پر کہیں کوئی وشواس نہیں ہوتا کیونکہ یہ پاسیبل نہیں ہے یہ ایسے سپریڈ ہو ہی نہیں سکتا تو اس لئے اس کو بلکہ نکارا جانا چاہیے ایکسپرٹ کی بائیٹ سے سافتا اس طرح کولڈرنگ کے ذریعے کسی انسان کے خون میں ایبولا وائرس پرویش نہیں کر سکتا اس لئے ہماری پڑتال میں یہ وائرل میسج گلت ثابت ہوا ٹیم نیوز نیشن دیش اور دنیا کیا ہر اہم خبر کے لئے آپ ہماری ویب سائٹ نیوز نیشن.ین پر بھی لاؤنگ کر سکتے ہیں لگتار نیوز نیشن کے ساتھ رہی ہے